بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں فیضان رزوی ہوں اور آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج دیکھ رہے ہیں آج پچیس جولائے دوہزار بائیس ہے دن ہے جی منڈے پیر کا ایک سوئی کیا ونوہ روز تھا آج روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کا یہ جنگ یہ تنازعہ یہ آپریشن جو بھی آپ کہلیں گے چھٹے مہ میں داخل ہو چکا اور میں مجھے یاد نہیں پڑھتا کہ میں نے بات نہ کی ہو کسی ویڈیو میں کہ ڈان باس ریجن کے اندر موسکو رشیہ کی فورسز کی پیش قدمی جاری ہے یہ جنگ یہ تنازعہ یہ آپریشن سٹارٹ ہی اسی مقصد سے کیا تھا روس کے صدر ولادمیر پوٹن نے کہ ڈان باس ریجن کو آزاد کروانا ہے پہلا ٹارگٹ جو تھا وہ رشیہ کا یہ تھا کہ ڈان باس ریجن کو آزاد کروانا ہے کیونکہ جو ایتنک رشیانز ہیں ان کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہا یوکرین سپیشلی منسک ایگریمنٹ کے بعد سے منسک ایگریمنٹ پر عمل درامت نہیں ہو رہا تو پہلے ہم نے ڈان باس ریجن کو آزاد کروانا ہے پھر یوکرین کو نیوٹرلائز کرنا ڈین نازفائی کرنا وہ بعد میں چیزیں آتی گئیں اور اب رشیہ نے کی کہا سرگیل ایوروف نے گزشتہ دنوں بھی کہا کہ ہمارے جو اہداف ہیں وہ اب آگے بڑھ چکے ہیں خیر پہلا حدف یہی تھا ڈان باس ریجن ڈانگسک اور لوہنسک کی آزادی اور ابھی بھی 151 روز چھٹے ماہ میں داخل ہو چکی یہ جنگ یہ آپریشن اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ڈان باس ریجن کے اندر ڈانگسک ریجن کے اندر شیلنگ اور فائرنگ رشیہ کے جانب سے رپورٹ ہوئی موسکو کی فورسز جو ہیں وہ بہت سلولی آگے کی جانب بڑھ رہی ہیں آگے کی جانب بڑھ رہی ہیں گینز موسکو کی رشیہ کی سامنے آ رہی ہیں لیکن بہت سلولی اور ان کی جو پیس ہے موسکو کی فورسز کی وہ تبدیل نہیں ہوئی سٹریٹیجی چینج ہوئی اس جنگ سٹارٹ ہونے سے درمیان میں آ کر اور اب تک سٹریٹیجی چینج کرتا رہا موسکو رشیہ کی فورسز لیکن سپیڈ تقریباً وہی ہے جو جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو تھی صدرن اکرین کی سائٹ کی بات کر لیں تو وہاں بھی مکولییو کے علاقے میں آج بھی شیلنگ فائرنگ چڑھ پیں رپورٹ ہوئی خارکیو ریجن کے اندر بھی آج کزشتہ چوبیس کھنٹوں کے درمیان موسکو کی فورسز کے حملے رپورٹ ہوئے خارکیو وہی علاقہ ہے جب یہ آپریشن سٹارٹ ہوا تھا فیبرری میں تو موسکو کی فورسز نے گھراؤ کیا تھا خارکیو اور کیو کا میلو لمبے کونوائے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے خارکیو اور کیو کا گھراؤ کر لیا تھا اور ہمیں یہ لگ رہا تھے کہ کیو کو کنٹرول کرے گا رشیہ اور پھر یہ جنگ یہ آپریشن ختم ہو جائے گا کیو کو کنٹرول کرنے کے بعد اس آپریشن کے جاری رہنے کا کوئی مقصد نہ رہتا لیکن رشیہ نے سٹریٹیجی چینج کی اور یوکرین نے یہ کہا کہ ہماری ریسٹنس تھی ہم نے رشیہ کو موسکو کو بھگا دیا تو خارکیو کے ریجن کے اندر آج چھٹے ماہ میں داخل ہونے کے بعد جنگ خارکیو ریجن کے اندر بھی لڑائی جڑپیں شیلنگ رپورٹ ہوتی رہی رشیہ نے یہ کہا کہ ہم نے جو دو علاقے کنٹرول کی ہیں خرسون اور زیپوریزیا وہاں پر ریفرینڈم کی تیاریاں آلموسٹ مکمل ہیں اور سپٹمبر کے مہینے میں اگلا مہینہ اگست کا ہے پھر سپٹمبر کے مہینے میں وہاں پر ریفرینڈم کیا جائے گا اور اوفیشلی جس طرح کریمیا میں کیا گیا تھا رشیہ کی جانب سے ایک ریفرینڈم کروایا گیا تھا اور اوفیشلی پھر دستخط ہوئے کریمیا نے کہا کہ ہم رشیہ کو جوائن کریں گے اسی طرح زیپوریزیا اور خرسون یہ دو علاقے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر ریفرینڈم کروایا جائے گا اور ان علاقوں کو سپٹمبر میں اوفیشلی رشیہ کا حصہ بنا دیا جائے گا لیکن یوکرین نے کیا جواب دیا یوکرین نے کہا سپٹمبر تک یہ علاقے آپ کے پاس نہیں رہیں گے یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی نے کہا کہ سپٹمبر تک ہم خرسون زیپوریزیا اور جو بھی علاقے موسکو رشیہ کنٹرول کر چکا ہے تو پہلا علاقہ خرسون کا ہوگا اور ڈیڈ لائن دی یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی نے کہ سپٹمبر میں یہاں پر ریفرینڈم تو بھول جائیں گے علاقہ ہم آپ سے واپس لے لیں گے اتنا زیادہ کانفیڈنس یوکرین کو کیوں یوکرین نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے پچاس سے زیادہ رشن ٹھکانے جو ہیں وہ ٹھکانے لگائے ہیں ان دس روز کے دوران ہائی مارس یا ہی مارس جو راکٹ سسٹم ہے ہائی موبیلٹی آرٹیلری راکٹ سسٹم امریکہ کا وہ استعمال کرتے ہو انہوں نے کہا کہ پچاس سے زیادہ ہم نے ٹھکانے رشنہ کے اڑا دیئے دس روز کے اندر لیکن اب لڑاکہ تیارے بھی مل رہے ہیں امریکہ کی جانب سے لیکن یہ کانفیڈنس یوکرین کے سطر بلادہ میں ریزلنس کی کہ ٹان میں کیوں آ رہا ہے یہ مناظر دیکھیں آپ یہ وہ علاقے ہیں جو رشیہ کی شیلنگ کا نشانہ بنے اور یہاں پر یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار یہ جو امارتے ہیں یہاں پر لوگ اکٹھے ہوئے کلینلینس ڈرائیوز کنڈکٹ کی گئی یہاں پر صفائی ستھرائی کا کام کیا یوکرین کے لوگوں نے اور پھر کچھ سنگنگ بھی ہوئی کانسرٹ ٹائپ ایک محول بنایا گیا اور یہاں پر یوکرین کے عوام جو ہیں وہ اپنے صدر کی آواز پر بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں کہ کوئی بات نہیں ہم اپنے صدر کے ساتھ ہیں ہم یوکرین کے لیے لڑتے رہیں گے آخری دم تک اور صدر نے بھی کہہ دیا کہ بے فکر ہو جائیں کیونکہ امریکہ نے پانچ سو یہ آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہ ہے فینکس گوسٹ ڈرون یہ پہلی مرتبہ اس کا نام سنا گیا تھا تقریباً سو روز قبل اٹھاون میں روز اس جنگ کے اٹھاون میں روز امریکہ نے پنٹگان نے اعلان کیا تھا کہ ہم فینکس گوسٹ ڈرونز دینے والے ہیں یوکرین کو اور اس وقت یہ ایک نئی ٹرم تھی ایون کے ڈیفنس اینلسٹ کے لیے بھی ڈیفنس ایکسپرٹس کے لیے بھی فینکس گوسٹ ڈرونز جو ہیں یہ بہت نئی چیز تھی اور اس کے بارے میں یہ پہلے کبھی استعمال بھی نہیں ہوا یہ امریکہ میں بنائے گیا اور پنٹگان کے جو ترجمان ہیں جون کربی انہوں نے اعلان کرتے ہوئے اناؤنس کرتے ہوئے اپنی پریس پریفنگ کے دوران کہا تھا کہ ہم سو گوسٹ ڈرونز دے رہے ہیں یوکرین کو اور اس کے لیے یوکرین کو پہلے زائر ہے ٹریننگ لینی پڑے گی تو اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پانچ سو سے زائد یہ تو گوسٹ ڈرونز ہیں فینکس گوسٹ ڈرونز یہ دیے جائیں گے یوکرین کو یعنی کہ ٹریننگ مکمل ہو گئے یوکرین کے فوجیوں کی اور یہ گوسٹ ڈرونز جو ہیں وہ اب یوکرین کو مل جائیں گے ان کا میں آپ کو بتا دوں کہ اتنے زیادہ کارامد نہیں ہے جس طرح سے ترکی کا ڈرون ہے وہ بہت کارامد ڈرون ہے وہ موڈرن ڈرون ہے جو ترکی کا ڈرون ہے اس کا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈانباس ریجن کی لڑائی ہے اور امریکہ کی کوشش بھی یہی ہے کہ یوکرین کو ایسا اسلحہ گولہ بارود پروائیڈ کیا جائے جو یا تو ریٹائر ہو چکا وہ ہمارے کسی کام کا نہ ہو ایسا ہو جو ڈانباس ریجن کے اندر ہی یوکرین محدود رہے باہر نہ جائے رشیہ کی ٹیرٹری میں نہ جائے تاکہ رشیہ ہمیں اس جنگ میں کنسیڈر نہ کرے تو یہ ڈرون بھی اسی طرح کا ہے اس کی سکس آور جو ہے یہ ہوا میں رہ سکتا ہے رات کو یہ آپریشن کنڈکٹ کر سکتا ہے یوکرین کے لیے اور ڈانباس کی جنگ کے لیے اور پانچ سو فگر اناف ہے یوکرین کے لیے جو امریکہ کے جانب سے اناؤنس کیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ڈرون ہے فینکس گوسٹ رون یہ بھی مل جائے گا یوکرین کو ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم ہارپون اینٹائی شپ میزیلز اے ٹین ائرکرافٹ اور اب یہ فینکس گوسٹ رون یعنی کہ کافی کچھ امریکہ برطانیہ نیٹو ممالک کی جانب سے یوکرین کو پروائیڈ کیا جائے رہا ہے اور یہ جو کانفیڈنس ہے یوکرین کا اور یوکرین کے صدر کے اندر جو ٹون کے اندر کانفیڈنس ہے وہ اسی اصلے گولے باروت کے مدد انداد کے علانات کی وجہ سے ہے مدد انداد تو آرہی ہے نیٹو کانٹریز یورپین کانٹریز کی جانب سے لیکن ساتھ ہی ٹینس بھی ہیں ایک تو انرجی کی جو جنگ ہے اور جو گرینز کا معاملہ ہے اسے لے کر ٹینشنز بہت زیادہ ہیں سرگیل ایوروف ابھی ایجپٹ کے دورے پر تھے ایجپٹ میں انہوں نے اناؤنس کیا ایجپٹ میں میں آپ کو ایک اور چیز فنی بتا دوں کہ ایجپٹ جب سرگیل ایوروف پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ ایک لیٹر پہنچ چکا ہے عرب لیگ کو ملا ہے یہ لیٹر اور وہ لیٹر اسی طرح کہتا جیسا لیٹر پاکستان کو ملا تھا کہ مضمت کریں یوں کریں وہ کریں سرگیل ایوروف کے دورے سے متعلق یہ لیٹر دیا گیا تھا یورپین کانٹریز امریکہ برطانیہ وغیرہ کے جانب سے عرب لیگ کو یہ بھیجا گیا ہیڈکوارٹرز ہیں عرب لیگ کا ایجپٹ میں تو اسے لیٹر ملا کہ سرگیل ایوروف کے ساتھ زیادہ ہسنا مسکرانا نہیں ہے تصویریں نہیں بنوانی کوئی معاہدہ نہیں کرنا اور یہ ایک ایسا وزٹ ہونا چاہیے جو زیادہ پرومیننٹ نہ ہو ہیڈلائنز میں انٹرنیشنل ہیڈلائنز کریب نہ کرے تو سرگیل ایوروف جب عرب لیگ کے ہیڈکوارٹرز پہنچے تو وہاں پر انہوں نے جب کیمرے دیکھے سرگیل ایوروف نے تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ میری تصویریں تو نہیں بنا رہے تمہیں منع کیا گیا ہے تو یہی ہیڈلائن بن گئی انٹرنیشنل جریدوں کی کہ سرگیل ایوروف کو معلوم پڑا کہ یورپین کنٹریز امریکہ برطانیہ کی جانب سے کس طرح کی ناکام کوششیں کی جارہی ہیں رشیا کو آئیسولیٹ کرنے کے لیے وہاں پر گفتگو کرتے ہو سرگیل ایوروف نے کہا کہ گرین کے معاملے پر جو اوڈیسا میں جو بھی کاروائی ہوئی اس کا گرین کی ڈیل سے کوئی تعلق نہیں نہ ہی ہم نے گرینز کو نشانہ بنایا نہ ہی سویلینز کو نشانہ بنایا تو وہ جو ڈیل ہمارے درمیان تیپ آئی وہ اس حملے کی وجہ سے متاثر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس طرح کی حملے اگر اس طرح کی حرکتیں کرتا رہے گا یوکرین تو پھر اس طرح کی حملے ہم بھی کرتے رہیں گے تو سرگیل ایوروف نے بتا دیا کہ گرینز کی جو ڈیل کا معاملہ ہے اس پر رشیہ بالکل اتفاق کر چکا ہے یونائٹی نیشنز کے ساتھ ترکی کے ساتھ اور گرینز جو ہے چاہے چار مہینے لگیں چھ مہینے لگیں ہم گرینز کو ان پورٹ سے نکالنے کے لیے مکمل طور پر راضی ہیں ظاہر ہے رشیہ تو انتظار کر رہا ہے کہ یہ رکاوٹیں ہٹیں تاکہ وہ اپنا آپریشن کے جو پہلا حدف ہے ٹرانز نیسٹریہ اب چھڑا مہینہ سٹارٹ ہو گیا اب ٹرانز نیسٹریہ تک اس آپریشن کو پہنچنا چاہیے جسے روکنے کی اکرین کوشش کر رہا ہے دوسری جانب جو انرجی کا معاملہ ہے یورپین یونین بہت زیادہ بیٹھ کے ہو رہی ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں سٹیٹمنٹس کا تبادلہ ہو رہا ہے جو 15% کٹ کی بات کی جاری تھی یورپین یونین کی چیف کی جانب سے اس کے خلاف فرانس بھی بول پڑا کافی سارے ممالک ہیں جو اس پر راضی نہیں ہیں کہ 15% کٹ جو ہے وہ منڈیٹری لگایا جائے گا گیس پر تو یورپین یونین کی چیف کی آج بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ رشیا جو ہے اس نے گیس بند کرنی ہے آج کرے کل کرے سردیوں میں کرے سردیوں سے پہلے کرے تو ہمیں 15% کٹ اور دیگر بندوبست انرجی کا اپنی رکھنا چاہیے لیکن ہنگری اور فرانس جیسے ممالک یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو سردیوں سے قبل چاہیے یوکرین کے صدر ولادمی رزلنس کی جس طرح کے علانات کر رہے ہیں اس راستے سے ختم ہو یا پھر ٹیبل پر بیٹھ کر ختم ہو لیکن سردیوں یورپ فورڈ نہیں کرتا ویڈاوٹ رشیان انرجی تو اس طرح کی بحث یورپین یونین یورپین کنٹریز کے اندر چل رہی ہے انرجی کو لے کر تربائن کا جو معاملہ ہے وہ بھی ابھی تک جنگ کا توم ہے رشیا کی جانب سے آج بھی کریملین کے ترجمان نے کہا کہ تربائن مل جائے تو پھر رشیا کی گیس کا جو پریشر ہے نورٹ سٹیم ون کا وہ قدرے بہتر ہو جائے گا کیونکہ مزید تربائنز ہیں جن کو ریپیرنگ کی ضرورت ہے تو یورپین یونین کو رشیا یہ کہنا چاہ رہے کہ یہ سینکشن سٹاؤ اور تمہارا فائدہ ہے اس میں رشیا کی بھی ظاہر ہے فائدہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رشیا انرجی کی سپلائے گیس کی سپلائے اس لیے بند نہیں کر رہا کیونکہ رشیا کا بزنس آتھ ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں رشیا کی گیس پر تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے دونوں طرف سے رشیا نے کہا کہ ہم گیس بلکل بھی بند نہیں کریں گے لیکن یہ جو ریپیرنگ کا کام ہے تربائنز کی دیگر چیزیں ہیں وہ تو جاری رہنا چاہیے نا تو اس کے لیے تو سینکشن سٹانا پڑیں گے اور سینکشن سٹانے کے لیے باس کی پرمیشن نہیں ہے باس کی کمر ٹوٹ چکی ہے مکمل طور پر ڈیفرنٹ ممالک کے وہ دورے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تھوک کر چاٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایکانومی ڈاؤن ٹو آرث ہے انٹرنل سچویشن امریکہ کی ڈاؤن ٹو آرث جا چکی ہے جو بائیڈن کا گراف جو ہے وہ زمین پر لگ چکا لیکن باس کی اجازت نہیں ہے سینکشن سٹانے کے حوالے سے بلکہ باس کی جانب سے الانات پر الانات کیے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کب تک امریکہ اس جنگ سے براہ راست دور رہے گا کب تک امریکہ یوکرین کی مدد کرتے ہوئے رشیا کو ویک کرنے میں کامیاب ہوگا اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے جو بائیڈن کے پاس سردیاں بس پہنچنے والی ہیں یورپ کے اندر سردیاں جہاں وہ سٹارٹ ہو جائیں گی چند ہفتوں کے بعد ہی اور اس سے قبل کیا فرانس جرمنی ہنگری جیسے ممالک یورپین یونین کو قائل کر پائیں گے کہ اس طرح کی سٹیٹیجیز سے کچھ نہیں ہونے والا اور امریکہ کی باتیں سننا بند کرو کیونکہ امریکہ تو وہ بناوا ہے کہ میں نہ مانوں حالانکہ سب کچھ سامنے ہے امریکہ کے بھی نیٹو ممالک کے بھی یورپین کانٹریز کے بھی ہنگری کے پرائم منسٹر نے کہا کہ آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ریالیٹی کو تسلیم کرنا چاہیے لیکن یہ معاملہ یہ جنگ ابھی ہفتوں اور مہینوں تک جاری رہے گی اور یہ کیا رخ اختیار کر سکتی ہے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا اس میں ڈریکٹ نیٹو بھی انوالف ہو سکتا ہے کوئی نیٹو کانٹری بھی انوالف ہو سکتا ہے یہ جنگ باتچیت کی ٹیبل پر بھی آ سکتی ہے کیونکہ سردیوں میں جو کچھ ہونے والا ہے تو سارے یورپین کانٹریز جو ہیں وہ پاؤں پڑ جانا ہے انہوں نے ولادمیر پوٹن کے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے کیف پر کیف کی جانب بھی بڑھ سکتی ہے موسکو کی فورسز ولادمیر زیلنسکی کو اگر خیال آ جائے تو پھر یہ جنگ کل بھی رکھ سکتی ہے نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ